بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سب سے اہم رول جو ہے جو ہماری روز مرہ زندگی میں یوز ہونے والی الیکٹرسٹی ہے جو ہمیں واپٹا پروائیڈ کرتی ہے اور فیسکو کامپنیاں جو ہیں وہ ہمیں دیتی ہیں ان کا بڑا جو بل میں اضافہ ہے اس میں بڑی شدت آگئی ہے اور لوگ جو ہیں بڑے پرشان ہیں گھریلو بل ہوں جا کمرشل بل ہوں دونوں کی صورتیار بڑی پرابلم ہے اس میں تو ایک تو آپ کا جو کنزیومر آپ کرتے ہیں بجلی اس کی قیمت بڑا دی گئی ہے دوسرا اس میں بہت سارے ٹیکسیز ہیں اور تیسرا جو فیول جسٹمنٹ اس میں ٹیکس ہے اس کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے وہ لوگوں کو کیوں اس کو دیا جا رہا ہے اس میں اور لوگوں کے لیے ایک تفشیش ناک عمل ہے لوگ سرفوں پر آنے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو بل آئے ہیں ان میں پانچ ساڑھے پانچ سو بل ہے اور اس پر سیونٹین ہنڈر تک جو ہے وہ اپی اے ہیں تو یہ بڑا علمیا ہے اس وقت تو اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ حضب محمود جو ہیں سنیہ تذیعہ کار جو ہیں میاں جاد حسین موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی میاں صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ شکریہ رہے ہیں اچھا جیسا کہ میں نے ناظرین سے تھوڑا سا بات کی ہے کہ جو اپی اے ہمارا اس میں آتا ہے جو پرائز ہیں اس میں کیا وہ کس بنا پر آتے ہیں اور کون سے شیڈول کے مطابق اس کو کلکولیشن کی جاتی ہے جیس اب میں سکرین پہ بھی ہم آپ کو بل دکھا رہے ہیں کہ ایک ساڑھے پانسو بل ہے پانسو پینتیس پہ بل ہے اس پہ ٹیکسز لائدہ ہیں اور اپی اے جو 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 ریجسمنٹ ہے وہ آور سیونٹین ہے تو یہ کیسے اس کو کلکولیشن کیا جاتا ہے دسکیر کبھی بھی میرے خیال ماضی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں وہ گورنمنٹ آئید کرے آج آہ حقیقت ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ تو پہلے ہی ایک وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ آہ مجبور ہیں اوپر سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایسی پولیشیاں ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی جو ہے وہ لگنے کے آہ خطرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے آہ فیول ایڈجسمنٹ کا کیا ہے دیکھیں کہیں دنیا کے اندر یہ ہمیں تو حقیقت ہے کہ علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ حکومتیں کرتی ہوں کہ میں اگر فرض کر لیں کہیں آہ میں آہ کسی آہ یہ باربر کی دکان پہ جاتا ہوں اور وہاں جا کے میں اپنا کٹنگ کرواتا ہوں شیو کرواتا ہوں اور آہ دس دن کے بعد پھر میں وہی کام وہاں پہ اپنی کٹنگ کروانے کے لیے جاؤں تو وہ لوگ کہیں کہ جی آپ کے جو ہے نا وہ ہم نے کم پیسے لیے تھے لہذا آپ کو آہ وہ پیسے جو ہے ہمیں دبارہ پی کرنے پڑے لیں یہ ایک عجیب سی مطلب ایک بونڈی انہوں نے جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ نے جلائی میں بل دے دیا ہے جو آپ نے بجلی خرچ کر لی ہے بل دے دیا لیکن وہ نیمبر میں آپ کو بھیج رہے ہیں کہ وہ آپ نے کم دیا تھا یہ کیا شدور ہے لیکن تو بدماشی ہے نا کہ جو دل کے اندر سرکار کے اندر دل کے اندر آتا ہے وہی یہ سارا کچھ کرتی بھی ایک چیز ختم ہو گئی ہے آپ نے وہ بل لے لیے اور وہ سارا معاملات ختم ہو گئے اس کے بعد آپ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ جی فلانے جو تھے وہ ریڈ زیادہ تھے جی تو ہم نے کم لیے تھے لہذا وہ ریڈ جو ہیں وہ اس منت جو آپ کا بجلی کا بیل ہے اس کے اندر ہم دیں گے اب غریب آدمی آپ بجلی کا بل دیکھ لیں کہ اگر کسی کو پانچ سو رپے آتا ہے تو اس کے اندر ٹیکسز بلکل وہ لگا کے جناب ٹیکسز علاید ہیں ٹیکسز علاید ہیں تو تی پتیس سو بیل منت رہے تو کتنا گناہ ٹیکس ہو گیا یہ آپ بتا ہے یہ کتنا گناہ ٹیکس دیکھ لے گا کہ ساڑھے پانچ سو ہم نے بیلی کنزیوم کی اس پہ پچیس سو رپے ٹیکس دینے کون سا مافیا آگیا ہے یہ مافیا ہے میں کہتا ہوں گورنمنٹ نہیں یہ مافیا ہے اگر یہ گورنمنٹ ہو یہ عوام کے منتخب نمہندوں سے منتخب گورنمنٹ ہو حکمران ہوں تو حقیقت ہے کہ ان کو احساس ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ٹیک ہے جی یہ تو میں سمیت ہوں کہ واقعی مافیا ہیں جو اس طرح سے عوام کو لوٹ رہی ہیں ہم نیچے بات کرتے ہیں کہ جی جگہ جگہ لوگ منتھلیاں لیتے ہیں یا سارا کچھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کہاں ملک گورنمنٹ تو خود ملک جو میں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی جو ہیں انہوں نے شرائط کو دی تھی اگلے خرزے کے لیے کہ وہ کس تک تب ہی دیں گے کہ جب یہ فیول ایجیسمنٹ ہے آپ لوگوں کو لگائیں گے تو کیا اس میں صداقت ہوئے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان وہ ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے شرط صرف یہ ہے کہ یہاں ایسے حکمران آنے چاہیے جو دیانتدار ہوں امانتدار ہوں اور معاملات کو سمجھنے والے ہوں دیکھیں آئی ایم ایف کا جو چکر ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر چڑھ کے کہتے تھے کہ جناب یہ کرز لے رہے ہیں ان کے آتوں میں کشکول ہیں ٹھیک ہے آج مطلب مجودہ جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پہلی سابتہ جتنی حکومتیں تھی ان سے ڈبل انہوں نے جو ہے وہ برون ملک سے کرزے لی ہیں کیا ایسے میں شرائط ہوتی ہے کہ ہم آپ کو تب ہی کرزہ دیں گے تب یہ عوام کو بہت جالا جائے گا میں کہتا ہوں کہ کرزہ لینے کی ضرورت کیا ہے اب یہ کرزہ جو لیتے ہیں کیا عوام کی اوپر لگتے ہیں پچھلے کمرانوں نے جو کرزہ لیا ہوئے اس کی اقصاد دے رہے ہیں نہیں یہ سوئے ہوئے تھے اس وقت جب یہ بڑے بلاند دعوے کرتے تھے کہ جی ہم آئیں گے اور ہم جناب کشکول نہیں پکڑیں گے ہم جناب کرزے نہیں لیں گے ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو یہ سوئے ہوئے تھے کیا یہ صرف اپنا اکے اکمرانی وہ عوام سے لینا چاہتے تھے اور جب عوام نے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو عوام بنا دیا اسمبلیوں کے اندر بیئی دیا اختیارات جو ہے وہ ان کے سفرد گار دی ہے خزانے کی کنجیاں ان کے سفرد گار دیں اور آج یہ مطلب اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو ہمارے پچھلے لاس گورنمنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چور تھے انہوں نے ایک نہیں بدنظمی کی اتنی بدنوانمی کی تو ان سے جو پیسے ہیں وہ کیوں نہیں واپس لے رہے ہیں وہاں پہ کیوں پہنچ رہا ہے دستگیر بھائی پیسوں کا طرح اللہ کی ایشو ہے کہ وہ سارے حکمران آج جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں ایک طرح تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جناب ڈنڈا ڈال کے جناب ان سے پیسے لیں گے جو قوم کا پیسہ کھایا ہے وہ لیں گے اور افسوس یہ ہے کہ وہ آج لندن کے اندر بیٹھے ہیں وہ لوگ تو یہ سارے ایک ہی سکے کے روخ ہیں ایک ہی مطلب برطن کے لوگ ہیں وہ سارے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر یہ حکمران مخلص ہوں تو یار یہ ہیڈرو جو پانچ چکیاں ہیں ہماری یا جو آپ کے ڈائم تھے یہ تربیلہ اور منگلہ ڈائم ہے اس کو اگر یہ دوبارہ اوور آل کر لیں اچھے طریقے سے بنا لیں مزید یہ ڈائم بنائیں اپنی نیروں پہ اپنے دریاؤں پہ یہ پنچکیاں لگائیں تو آپ حقیقتیں جانیں کہ قوم کو وہی ایک رپیہ ڈیڑھ رپیہ فی یونٹ جو ہے وہ بجلی ملے گی نہیں میرے سب عوام جائیں تو کہاں جائیں ان کے جو ڈومیسٹک بیلز ہیں یا اب جو کمرشلز بیل لیں ان پہ نونوں دس دس یونٹ ہیں اور پانچ پانچ ہزار بیہ بیل لیں تو اس کو کیا کہاں جائیں وہاں پر دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کی عوام کو آویرنس ہے جو لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں حقیقت ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ کبھی اس طرح سے بلکتی اور سسکتی نہیں ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں ہمارے عوام ہی اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مسائل کے اندر وہی اپنی خود دشمن بنی ہوئی ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو ہم ان لوگوں کو ووڈ دیتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں جو وڈیرے ہیں اور پھر ان وڈیروں کے اور سرمایہ داروں کے جو اجنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو ووڈ دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ غریب رہے یہ ہمارے غلام رہے اور ہم ان کو جس طرح سے چاہیں اس طرف ان کو ہانک سکیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو جو ہے عوام کو اب سمجھنا چاہیے چوتر سال ہو گئے ہیں اور مسلسل جو بھی ہم حکمران لے کے آتے ہیں وہ اسی طرح کی پالیسیاں جو ہیں وہ نافذ ہمارے اوپر کرتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر ہم اب کھڑے نہیں ہوں گے تو حقیقت ہے کہ یہ حکمران جو ہیں وہ ہمیں بیچ کے اور کسی ایسٹ انڈیا کامپنی کو دے کے پھر یہ مطلب جو ہے وہ اڑ جائیں گے اور ہم ادھر جو ہے وہ غلامانہ زندگی جو ہے وہ بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جی ناظرین ملکل یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے فیول جسمنٹ پرائز جو ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کیا کہ کس طرح ایک کو ظلم ہو رہا ہے بجلی کے بھیلوں میں کہ ساڑھے پانچ پانچ سو بل ہے اور اس پہ ستارہ ستارہ سو روپیہ جو ہے فیول جسمنٹ پرائز کے ایوز ہمیں لگ کے آ رہے ہیں تو یہ عام عوام کے مسئلے ہیں عام مسئلے بہت اہم ترین کیونکہ اس میں جتنی بجلی آپ مینگی کری جائیں گے اتنی باقی پروڈکٹ جو ہے ظاہری بات ہے کوئی کسی چیز کو ہم لینے جائیں گے کسی دکان پر جائیں گے وہ بجلی کے ایوز ہمیں بہت ساری چیز میں اضافہ کر کے وہ ہمیں پیش کرے گا تو اس طرح جو ہے مہنگائی میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے بلکہ ہونا کیا ہے بہترین قسم کا اضافہ ہو چکا ہے تو اب ہمیں عوام کو چاہیے کہ اب کچھ سوچیں اپنے فیوچر کے بارے میں اور ایسے حکمرانوں کو جو ہے ووڈ دیں یا ایسے حکمرانوں کو سلیکٹ کریں جو آپ کی مشکلات جو ہے وہ آئی ایم ایف پر نہ ڈالیں بلکہ خود اب اس کو سلوسن حل کریں تو اگلے پروگرام تک لیے مجھے اور میاں صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ موسیقی